برای ظہور صاحب از زمان دعا کنیم روزی که مہدی بیاد برا ہمیں نوروز حب الحالنا به ظہور الحجہ حب الحالنا ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے ہم زندہ امام کے ماننے والے ہیں اور امام بھی ایسا امام کہ ہماری ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے تو اب ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں ہم آخر کیا کر رہے ہیں امام کے لئے ہم انیلائز کر رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا کنٹیبیشن امام کے زمانے کے لئے کیا ہے کم سے کم ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا 50% یعنی 50 فیصدی ایسا ہو جو امام کو خوش کر سکے اور 50 فیصدی جو باقی ہے ایسا ہو جو امام کو ناراض نہ کر سکے کم سے کم ناراض نہ کر سکے یعنی خوش نہیں کر سکتے تو ناراض بھی نہ کریں امام کو دکھ نہیں دیں وہ تو وہ ہیں جو ہمارے دکھوں کا مسیح ہے محمد بن یوسف بیہر الانوار کی روایت ہے ان کو ایک ناسور ہو گیا تھا خطرناک ناسور اور حکیموں نے جواب دے دیا کہ اس کی کوئی دواء نہیں اب اس کے بعد جب ہر جگہ سے وہ مایوس ہو گئے تو انہوں نے عریضہ لکھا امام زمانہ مولا آپ کا چاہنے والا ہو پریشانی میں ہو میرے ناسور کی کوئی دواء نہیں ہے مجھے اس کا اس سے مجھے چھٹکارہ چاہیے امام کا جواب آیا تمہارا ناسور تو ٹھیک ہو گیا کہتے ہیں صبح میں اٹھ کے دیکھتا ہوں تو ناسور کی جگہ پس ایک ہتیلی کی اتنا نشان باقی ہے تو امام وہ ہے جو ہمیں کبھی غموں میں دیکھ نہیں سکتے امام وہ ہے جو ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تو ہم ایسا کچھ نہ کریں جس سے امام کو تکلیف ہو موسیقی موسیقی